خان صاحب سو دن کے بعد آپ کو سارے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سمت کیسی ہے کیسی جا رہی ہے تو آپ بتا کیونے سے دیتے ہیں آپ کی سمت کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہنڈرڈے پلان جو ہے اگر آپ اس کو صرف یہی پڑھ لیں کہ ہنڈرڈے پلان ہے تو ایک چیز کے لیے جو آپ کی ترجیحات ہیں جو گورنمنٹ کی ترجیحات تھی جو عمران خان نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے اس کے لیے آپ کی ایک پلاننگ ہوئی ہے جو ہنڈرڈیز میں ہوئی ہے اس کے اوپر عمل درامد ہوگا اس کے مطابق جو ہماری پالسیز تھی اس پہ ہم ڈیلیور کریں گے اور انشاءاللہ اللہ ہم اس کا یقین دلاتے ہیں کہ جو عوام کی توقعات ہیں اپنے پرائم منسٹر سے اپنے لیڈر سے انشاءاللہ اللہ وہ کبھی بھی ہم اس کو جو ہے ان کی توقعات پر پورا اتریں گے اور ان کو کبھی نا امید یا مایوس نہیں کریں گے اسے خان صاحب آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ بجٹ کے مسائل زیادہ ہیں آپ کی ہر منسٹری کیونکہ آپ سینئر وزیر ہیں تو ہر منسٹری آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو بجٹ کے مسائل کو آپ کیسے لک آفٹر کریں گے مسائل کے اور مہنگائی کی بڑھنے کی وجہ سے عوام میں مسائل بھی ہیں اس کی وجہ سے اس کا کیا کریں گے آپ نے بالکل ٹھیک کا ہے جو آپ ایک سال پہلے جو آپ کا اے ڈی پی تھا ہمارا پنجاب کا وہ چھے سو پینتی سرب تھا اب جو اے ڈی پی ہے وہ دو سو پینتی سرب سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سکسٹی سکس سکسٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیویلمنٹ کے لیے پیسہ کم ہو گیا اب ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو حکمران تھے ان کو یہ باتیں سوچنی چاہیئے تھی کہ یہاں پہ جو ہماری پرائیٹیز ہیں جس طرح ہم اپنے گھر میں اپنے بجٹ میں پرائیٹیز بناتے ہیں اگر کس کو اپنے گھر کا بجٹ بناتا ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے ترس تھے ان ٹھیکوں میں بڑے بڑے ٹھیکوں میں تو تین سو عرب روپے کا ہم نے اورین ٹرین بنا دی سو عرب روپے کی ایک ہم نے جو میٹرو بنا دی ایک اور بنا دی پر تیزی بنا دی تو اس کی وجہ سے آپ کے پیسے جو ہیں وہ ہم نے ایسے انپروڈکٹو جگہوں پر جو ہے وہ زائع کر دی ہیں کہ اب ہمارے پاس جو پیسے جو لوگوں کی فلاہ پر لگنے چاہیے تھے بیسک ہیلتھ جو ہے ہماری اس پر لگنے چاہیے تھے ایڈوکیشن پر لگنے چاہیے تھے انفرسٹرکچر ڈیولمنٹ پر لگنے چاہیے تھے وہ ہمارے جو ہے وہ میگا پروجیکٹ کی نظر ہو گئے ہیں اور اس سے شوشاہ تو بن گئی ہوگی لاہور میں بھی آپ کو اورین ٹرین جو ہے وہ چھ مہینے بعد چلتی نظر آئے گی لیکن یہ ہے کہ اس سے جو لوگوں کی بیسک ضروریات ہیں اس کے لیے پیسے آپ کے پاس نہیں رہے خان صاحب آپ نے اپوزیشن کے ساتھ چیک میڈ والر روئی ہے آج کل نوازشیف صاحب اندر گئے مریم صاحبہ اندر گئی شہبازشیف صاحب جیل میں ہے حمزہ صاحب پریشان پھر رہے ہیں خواجہ برادران پریشانی کا شکار ہے تو یہ چیک میڈ والی صورتحال ہے تو اپوزیشن کو زیادہ سکتی نہیں آپ لوگ کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو مکہ فاتح عمل ہے جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے یہ سارے کے سارے کیسز جو بنے ہیں ان میں سے تو کوئی ایک کیس بتا دیں جو عمران خان کی حکومت نے بنایا ہو یا کوئی ہم نے نیب ریفرنس بنایا ہو یا ہم نے کوئی کیس بھی جو ہے ان کے اوپر کاو کے انیشیئٹ کیا جائے خان صاحب اس میں پھر فوٹ پرنٹس یہ ملتے ہیں کہ آپ کے اپنے بہت سارے لوگوں کے جو مسائل ہیں جس میں ریفرنس بنا ہوا ہے بابروان صاحب پہ اور بہت سارے مسائل ہیں ان کے بارے میں اداروں کی وہ سکتی نظر نہیں آتی جیسے میں نے آپ کے بارے میں پوچھا نیب کیالہ حکام سے پوچھا آپ ابھی پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ مجھے کیوں ملاتے ہیں شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے باہر لکھے ہوئے خطوط وہ واپس آئیں گے تو جواب دیں گے تو وہ تیزی نظر نہیں آتی جس طرح فالو انہوں نے باقی چیزوں کو کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنے بارے میں صرف ایک بات کہی ہے کہ جب دو ہزار پندرہ میں میرے خلاف انکواری شروع کی گئی تو میں دو ہزار پندرہ میں کسی بھی سیٹ پہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی پچھلے آٹھ سال سے کسی سیٹ پہ نہیں تھا میں دو ہزار ساتھ نومبر میں جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا تھا بطور وزیر صبحی تو اگر میرے خلاف کوئی انکواری بطور وزیر ہونی تھی تو وہ دو ہزار آٹھ میں ہونی چاہیے تھی چلیں آپ کو یاد نہیں آیا دو ہزار نو میں کر لیتے نہیں یاد آیا دو ہزار دس میں کر لیتے مال تھا نہ چیئرمن سٹیل مل تھا نہ چیئرمن پی ای اے تھا نہ چیئرمن ریلوے تھا تو میرے خلاف کے اس بات کی نوغاری چھو رہی آپ خان صاحب بڑے باخبر ہیں آپ نے پتہ کروایا ہے حکومت کے اندر سے کون ڈوریاں لہ رہا تھا تاکہ آپ سی ایم نہ بن سکیں جی آپ کو پتہ تو چلا ہوگا لیکن آپ شیئر نہیں کریں گے میرے سے زیادہ باخبر آپ ہیں آپ کو زیادہ پیتر پتہ ہوگا لیکن صرف میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتصاب ہونا چاہیے بلا جو ہے کوئی رکاوٹ کے ہونا چاہیے لیکن اس وقت ہونا چاہیے جس وقت کوئی باختیار ہو صاحب اقتدار ہو اس وقت آپ کو اچھا لگتا ہے آپ پندرہ سال بعد کسی کا اقتدار آپ شروع کر دیں کہ جناب وہ دو ہزار دو میں جو ہے وہ وزیر تھا تو اس کی دو ہزار اٹھارہ میں انکواری شروع کر دیں یہ بھی کوئی اتصاب نہیں ہے اور میہا صاحب کو میرا خیال میں اس بات کا جواب بھی دینا چاہیے چلیں آج آگے عوام کے سامنے یہ ہی کہا دیں کہ اگر ہم نے دو ہزار پندرہ میں جو بائل ایکشن کے بعد علیم خان کا اتصاب شروع کروایا تھا تو اس پہ ہم شرمندہ ہیں یہ ہم آفی مانگتے ہیں تو میں اس کو بھی اوپر بھی مان جاؤں گا لیکن پھر جب آپ دوسروں کے اوپر شروع کرتے ہیں تو پھر which goes around comes around ٹھیک ہے جو آپ دوسرے کے لیے گھوتتے ہیں اس میں پھر آپ خود گلتے ہیں آخری سوال یہ کہ بلدیاتی ایکٹ آنا تھا مجھے لگتا ہے کہ نونلی کے میر پر آپ کو رحم آگیا ہے بلدیاتی ایکٹ نہیں آیا ابھی تک ان پہ اوپر تو ہمیں ویسی رحم آتا ہے جو لاہور کا میر ہے بچارہ بہت ہی مظلوم ہے وہ تو اپنی حکومت میں بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس حکومت میں اس کے پاس کیا ہونا ہے لیکن ویسے جو سسٹم ہے اس کے لیے یہ مظلوم ہے ٹھیک نہیں ہے بجٹ اس کے لیے چاہیے وہ کیسے رینج کریں گے سارا کچھ پورا پلان ہے آپ کا بجٹ جو ہے وہ تو ہم نے بالکل سمپل بنا دی ہے اے ڈی پی جو ہے ہمارا اس کا تیس فیصد جو ہے وہ آپ کے بلدیات کو جائے گا اور اس تیس فیصد کا بھی جو تیس فیصد ہے وہ ہمارے نیچے جو ویلیج کانسل ہے اس کو ڈریکٹ جائے گا اس لیے یہ ڈیویلمنٹ کا تو کوئی ایشو نہیں نہیں ہے اس کا ہے ہم جیسے ہی اس کو فائنل کرتے ہیں اس نظام کو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس نظام کے تحت لوگ جو ہیں جو جو عوام کے اندر میرے خیال میں سب سے قریب ترین جو ہوتا وہ بلدیاتی نمائندہ ہوتا جس کو آپ کانسلر کو جا کے فوری طور پر اپنی گلی میں پکڑ سکتے ہیں اس کے ذریعے کام کرا سکتے ہیں تو وہ عوام کو باختیار کرتا ہے صحیح معنوں میں اور میرے خیال میں وہ انشاءاللہ ہم ایک بہترین نظام جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں ادارے سارے سیم پیج پہ ہیں خان صاحب بھی فرماتے ہیں لیکن آپ کی حکومت کے بہت سارے پاورفول لوگ سیم پیج پہ نہیں ہیں وہ شیخ رشید صاحب ہوں آپ کے اتحادی یا فواد چوری صاحب ہوں وہ آپ کے چوہان صاحب ہوں یا بزدار صاحب ہوں تو وہ ویڈیو لیکھیج کا معاملہ بھی جو آیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس پہ آخری کمنٹ کیا کرنا ساتھ میرا نہیں خیال گئے اس پہ کوئی اتنی بڑی بات ہے جب آپ کے اپنے دفتر میں بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا نکتہ نظر مختلف ہوتا ہے ہمارا بھی نکتہ نظر مختلف ہو سکتا ہے بہت سارے دوستوں کا بھی نکتہ نظر مختلف ہوتا ہے اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ کوئی ایک سیم پیج پہ لوگ نہیں ہوتے بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے لیکن یہ صرف نکتہ نظر ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو آپ کے جو پرائم منسٹر کا فیصلہ ہوگا وہی سب کا ہوگا ہم اپنا نکتہ نظر جا کے اپنے پرائم منسٹر کو اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو میری کارکردگی کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے یا ان کا کوئی ڈیفرنٹ نکتہ نظر ہو سکتا ہے یہ آپ سیف زون میں ہے آپ کی اچھی کارکردگی جاری ہے ریپورٹ بھی یہی پہنچی ہے میری اطلاعات کے مطابق کون کون خطرے میں ہے سینہ وزیر کے طور پر آئی ویش کے اتنا آسان ہوتا کہ میں آپ کو بتا دیتا میڈم میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ روز پوچھتے ہیں سو دن کی کارکردگی حکومت کی کیسی رہی اس پر ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں ٹاک شوز میں بھی آپ یہ بات کرتے ہیں اپوزیشن کان کھڑی ہے اور اپوزیشن کا لاحی عمل کیا ہے نواز شریف صاحب جیل میں رہے مریم بی بی جیل میں شہباز شیف صاحب جیل میں حمزہ صاحب کی مسائل خاجہ برادران کے مسائل تو آپ تو وام موٹرز میں نہیں نکلے اب تک تو اس کی کیا پولیس ہی ہے اس کی سمت کیا بنائیں گے کیا کرنے جا رہے ہیں بلکل ہم ایک جمہوری حکومت ہے ہمارا بھی یہ سسٹم ہے کہ آپ اس کو تسلسلس کے ساتھ اس جمہوری ڈیموکریسی کو چلتے رہنا چاہیے بات آپ نے کی کہ کہ پوری ہماری جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ اس ست مشکلات میں گھیری نہیں ہوئی ان کو گھیرا گیا ہے ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا نیپ کے اندر کچھ ثابت نہیں ہو سکا بیلے ہو گئی جوڈیشل ہو گئے اور وہ چلے گئے لیکن اس کے اندر جو خاص بات دیکھنے والی ہے کہ وہ آرڈر پڑھنے والا ہے کہ نیپ کوئی بھی الزام ثابت نہیں کر سکی یہ بہت بڑا question mark لگ گیا نیپ کے اوپر کہ آپ جو ہے ایک پارٹی کو مسلسل سنپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی لیڈرشپ کے اوپر آپ بے اپنا الزامات آپ نے کنٹینر سے کونٹینیوٹی رکھی ہوئی ہے آپ یعنی کے پی ٹی آئی کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں نیپ جو ہے وہ مسلسل جو ہے صرف وصرف پی ای 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 لین کو سنپ کرنے کے لیے گئے مسلم لیگ نون کی جو پالسی ہے وہ آپ کو اوپر کلیر ہے بلکل کہ ہم بلکل اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں تو انہوں نے بڑی کوشش کیا اب تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا نعارہ مجھے کیوں نکالا صرف ووٹ لینے کے لیے تھا اس کے بعد خاموشی قطعا ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے بہت کوشش کی سینٹ کی اندر بھی سپیکر کے الیکشنز کے اندر بھی کہ ہمارے ووٹوں کو توڑا جائے ہماری لوگوں کو توڑا جائے لیکن الحمدللہ مسلم لیگنون کے جو کارکن ہیں جو ممبران ہیں وہ جو ہی کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی آخری وقت تک ساتھ میاں محمد نوازشی کے وہ نظر آئیں گے تو آپ حکومت کی سو دن کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے سو دن کی کارکردگی یہ ویسے مناسب ہے کہ آپ عرصہ دراز سے خود ہم نے تو یہ ڈیبیٹ نہیں کی انہوں نے اپنی کارکردگی خود بتائی اور انہوں نے اپنا پلان دیا اور اس کے بعد اپنی کارکردگی بتائی تو کارکردگی میں انہوں نے ایکانومی کے اجاز ساتھ جو سلوک کیا انڈے اور بھیزوں کو لے کر وہ بڑا شرم نال تھا میں ایک بات بڑی کلیر کروں پنجاب کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اس کا پورا کا پورا آپ کو انتقام آپ کو نظر آئے گا پنجاب کے ساتھ جو وہ سلوک کر رہے ہیں پہلے وہ بجٹ میں کٹوٹی کرتے تھے ہیں پنجاب کو بجٹ کا حصہ نہیں مل رہا دوسری بات آپ ہر دیکھیں دپارٹمنٹ کا جو سیکٹر ہے ہمارا ہر فیکٹر جو موجود ہے اس کے اندر کہیں پر بھی وہ آپ کو کوئی ڈیویلپمنٹ ہوتی نہ جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی اس کو بھی روک دیا گیا ہے اور انچ لائن کی مسائل آپ کے سامنے وینٹی لیٹر کی مثال ہم پیسے چھوڑ کے گئے ہیں وینٹی لیٹر کے لیے اور آج جب وینٹی لیٹر کو لینے کی باری ہے تو پنجاب حکومت سیریس نہیں میں آپ کو یہ بات کیلئے رکھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی وینٹی لیٹر کی وجہ سے آج کے بعد کو فوت کی ہوگی تو اس کا پرچہ یا تو سی ایم کے اوپر جانا چاہیے یا پرائیم نیسٹر عمران خان کے اوپر سیلیکٹڈ پرائیم نیسٹر کے اوپر ضرور ہونا چاہیے مجھے یہ بتائیے کہ سو دن کی کارکردگی کے حوالے سے اوپوزیشن پوچھتی ہے کہ کیا کارکردگی ہے آپ کی کیا کارکردگی اوپوزیشن کی کارکردگی کیا ہے اوپوزیشن کا سمت کیا ہے اوپوزیشن کیا کر رہی ہے اور کس طرح حکومت کو جو ہے وہ پریشر دے کے کام لے کے اس سے سب سے بڑا تو کام اوپوزیشن کا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ انویٹنگ ہوتی ہے دیکھیں جی ہم اوپوزیشن تو سو دن کا حساب جو ہے وہ کئی دفعہ مانگ چکی ہے اور ان کی ناکامیوں کی نشان دے بھی کر چکی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یار وہ آپ کا پچاس لاکھ گھر کانگ ہے تو یہ ہمیں کہتے ہیں جی چور 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 ہم کہتے ہیں وہ ایک کروڑ نوکری دو یہ کہتے ہیں جی کہ چور 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 ایک ہی انہوں نے شور مچائے اور اب تو عمران خان صاحب اپنی ناکامی کا خود اطراف کر چکے ہیں وہ کہے چکے ہیں کہ میڈ ٹیم الیکشن ہو سکتے ہیں ٹائم سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے آج تک سو دنوں میں کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی ماس وائے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے ان ساری باتوں میں آپ نے حکومت کی کارکردگی بتائی ہے اپنی سٹریٹیجی پھر نہیں بتائی کہ اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے اور اس کا رویہ کیا ہے وہ کیا چاہتی ہے دیکھیں جی اپوزیشن جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے کہ پرائیویٹ میمبرز ڈے پہ اپنا جو پرائیویٹ بزنس ہے وہ لے کے آئے اس میں لیجسلیشن ہوگی ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں ہماری جو خواتین میمبر ہیں وہ اس پہ کر رہی ہیں اور ہم جو ہے خود چاہتے ہیں کہ کوئی ہم بلنا ہے جو شفاف اعتصاب کا ہو اور اس عمل کو جو ہے وہ ہم شفاف طریقے سے آگے لے کے چل سکیں اور یہ جو روز چور چور کے نعرے لگاتے ہیں ان کو ہم بتا سکیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا اپوزیشن نے یہ کیا ہے میرے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سو روزہ پلان میں جو آپ نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ سمت کا تیار ہو جائے گا وہ ہو چکا حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور سو دن کی سمت ہے کیا تھی وہ بھی ذرا شیر کریں کیا تھا بسیکلی بیئن کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہنڈر ڈیس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پنجاب گومنٹ کے محکمہ جات ہیں ان محکموں کے اندر مطلقہ منسٹر سہبان نے اپنے اپنے محکمے کی پولیسی دینی تھی کہ آنے والی ان کی ڈریکشن کیا ہوگی جو سٹیڈیٹی میئرز تھے وہ بھی اڈاوب کرنے تھے جو نئی چیز ڈپارٹمنٹ کے اندر ری ویمپنگ کے حوالے سے لے کر آنی تھی وہ بھی تھے مثال کے طور پر میرے ڈپارٹمنٹ میں انڈسٹری پولیسی نہیں بنی تھی آج تک وہ انڈسٹری پولیسی بن گئی اس کو ہم نے کیابنن نے اپروف کر دیا ایک سم کا تیون کا پتہ چل گیا کہ انڈسٹری چاہتی کیا ہے کہاں پر ہوں گیا آنے والا وقت میں کتنی آپ گروہ چاہتے ہیں کتنی آپ اس محکمے کے اندر سکلڈ ڈیویلمنٹ آپ کو اس حوالے سے جو پولیسی تھی وہ بھی آگئی پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارا پنجاب سمال انڈسٹری کارپریشن ہے اس کے اندر جو نئے سٹارٹ اپ ہیں نئے پروگرامز ہیں سوف لوننگ کے حوالے سے وہ ہے اسی طرح ٹیوٹا کے حوالے سے ہے اسی طرح دوسرے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی سو تمام چیزوں کو اس لحاظ سے کیا گیا ہے کہ تاکہ آنے والے وقت کے لیے آپ پھر وہاں سے اس کو شروع کرسکے سو ہم اپنی تمام چیزیں مکمل کر چکے ہیں سترہ تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب تشریف لارہین لاہور میں اس میں ان تمام چیزوں کو پریزنٹ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو گولز رکھے گئے ہیں کہ جو ہم نے پولیسی سیٹ کی ہے اس کے اندر جو ہداف ہم نے رکھے ہیں ان ہداف کو ہم کتنے عرصے میں اچیف کریں گے سو ہنڈرڈ ڈیس کا مطلب یہ تھا آپ کی کارکرتگی بڑی اچھی رہی ریپورٹ بھی آئی گئی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق کون کون لوگ خطرے میں کوئی شیئر کر سکیں گے کوئی پتہ چلا ہو کہ خوشہ آپ کے کولیگز خطرے میں بھی ہیں دیکھیں سب نے محنت کی ہے سب اپنی جگہ پر محنت کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس کو پوزیٹیو اینگل سے دیکھا جائے ایک وقت تھا کہ جب منسٹر کام نہیں کرتے تھا ایک وقت تھا کہ آپ منسٹر کام کرتے ہیں لہٰذا اس کو اس انداز میں دیکھا جائے سب نے بڑی محنت کی ہے میں نہیں سمجھتا کوئی ایک بھی ایسا منسٹر ہوگا جو گھر میں بٹھا ہوگا اور اس نے ہنڈر ڈیز کے اندر کوئی کام نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست ہر کسی نے ورکنگ کیا اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ کیابنٹ کے اندر جب پرائیم منسٹر صاحب اور چیم منسٹر صاحب کو چیئر کیا ہے اس میٹنگ کو تو اس کے اندر تقریباً عادے سے زیادہ منسٹرز نے تو اپنی اپنی پرزنٹیشن اپنے لحاظ سے دی ہیں تو اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہر کسی نے محنت کی ہے ہر کسی نے کام کیا ہے اور آپ یہ قطر نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے کام نہیں کیا بہت شکریہ آپ Thank you so much